اب یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیان کی ہیں کہ دیکھو تمہاری طرف ایک ایسا کلام آیا ہے جس میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں پہلی صفت کیا ہے موعظت من ربکم موعظ وعظ کو کہتے ہیں وعظ ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور انسان کے دل کو اللہ کی جانے مائل کرتی ہے تو فرمایا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی جانب سے وعظ ہے نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد شریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمہیں شریعت کے احکامات دیئے ہیں تمہیں ایک قانون دیا ہے تو یہ قرآن کی پہلی صفت ہے کہ اس میں انسان کے لئے وعظ کی باتیں ہیں وَشِفَاعُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ اور جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کے لئے شفا ہے دلوں کی بیماری سے کیا مراد ہے دل کی بیماری سے مراد روحانی امراض ہیں باطنی امراض ہیں کہ جو انسان کے روحانی امراض ہیں جن کی وجہ سے انسان ہدایت کی طرف جا نہیں پاتا سراتِ مستقیم پر چلنے سے وہ امراض رکاوٹ بنتے ہیں تو ان امراض کے لئے اگر کوئی شفا ہے تو وہ یہ قرآن کریم گوئے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے انسان کے دل سے زنگ اترتا ہے انسان کے دل پر جو گناہوں کی وجہ سے میل کو چیل ہوتا ہے وہ اترتا ہے اور انسان کا دل شفاف ہوتا جاتا ہے روحانی امراض سے پاک ہوتا ہے تو پہلے شریعت کا بیان اللہ نے کیا اور یہاں اللہ نے طریقت کا بیان کیا ہے تو شریعت اور طریقت یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن پر چل کر انسان اللہ جل جلالہ کی طرف جاتا ہے تو شفا سے مراد قلبی امراض کی شفا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد تو ہدایت ہے باطنی امراض سے انسان کو نجات دلا کر راہ ہدایت پر گامزن کرنا ہے یہ قرآن کا اصل مقصد ہے لیکن قرآن کریم ایک بابرکت کلام ہے اس کے کلمات میں اللہ نے برکت رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو شفا بنا دیتا ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے اب وہاں انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں ایک قبیلہ آباد تھا تو ان صحابہ نے اس قبیلے والے سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں مہمان ہیں تو ہماری میزبانی کرو یعنی ہمیں رہنے کے لیے جگہ فراہم کرو ہم تو یہاں مسافر ہیں اس بیابان میں مسافر کہاں جائے گا لیکن وہ قبیلے والے کوئی سنگدل تھے عربوں کی روایت ہی ان کو چھوکی نہیں گزری تھی انہوں نے کہا نہیں ہم تو میزبانی نہیں کریں گے تو خیر صحابہ نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوگا اسی قبیلے کے سردار کو کسی وقت سامپ نے ڈس لیا اب انہوں نے ہر طریقے سے تدبیر کی جو ان کا طریقہ ایکار تھا علاج کیا لیکن اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی مرض بگڑ رہا تھا تو پھر وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو مہمان اترے تھے ان کے پاس چلتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دم ہو چنانچہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ ذرا کوئی درویش قسم کے لوگ تھے ممکن ہے ان کے پاس کوئی دم کی کوئی چیز ہو چنانچہ وہ مل کر ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے درخواست کی کہ ہمارے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے تو آپ کے پاس دم کی کوئی چیز ہے تو اسی صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی تھے بزرگ صحابی تھے اب ان کا نام میری ذہن میں نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں دم تو میں کروں گا لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کیا تھا تو میں اس دم پر اجرت لوں گا تو کچھ بکریوں پر بکریوں کے ریوڑ پر معاملہ طے پایا کہ خیق ہے آپ دم فرمائیے ہم آپ کو بکریوں کا یہ ریوڑ دیتے ہیں اتنی بکریوں معافضے میں دیتے ہیں تو وہ صحابی تشریف لائے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا اور اللہ کی شان کے جیسی ہی انہوں نے دم کیا تو ایسا تھا جیسے کہ کوئی رسی تھی اور کھل گئی وہ سردار اسی وقت شفایاب ہونا شروع ہوا انہوں نے معاہدے کے مطابق وہ بکریوں حصول کی اور واپس آئے جب واپس آئے تو جو دیگر صحابہ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ان بکریوں کو تقسیم کرتے ہیں سب کا اس میں حصہ ہے تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ ابھی تقسیم نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کریں گے چونکہ یہ ایک نیا مسئلہ تھا ایک نئی صورتحال تھی کہ انہوں نے اس طرح دم کیا تھا اور دم کی بدلے میں انہوں نے بکریوں حصول کیا تھے یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ ہر معاملہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے تو ویسے کریں گے چنانچہ جب وہ سفر سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے ہم نے اس کو صورتحال فاتحہ سے دم کیا تھا اور یہ بکریوں ہم نے وصول کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں کیسے پتا تھا کہ سور فاتحہ رقیہ ہے رقیہ دم کو کہتے ہیں یعنی سور فاتحہ کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے تمہیں پتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بکریوں تقسیم کر لو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں رکھنا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں رکھنا تو آپ مسکراء اٹھیں اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سور فاتحہ شفا ہے سور فاتحہ کا ایک نامی سور شفا ہے یعنی قرآن کریم اصل میں تو انسان کی ہدایت کے لئے ہے لیکن چونکہ یہ بابرکت کلام ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس میں یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ جسمانی امراض کا بھی علاق قرآن کریم کے ذریعے ہو جاتا ہے جیسے کچھ روایات میں آتا ہے کہ کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرے حلق میں تقلیف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر ایک صحابی نے سینے میں درد کی شکایت کی اس کو بھی آپ نے یہی فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر تو بہرحال یہ قرآن کریم کی مختلف صفات ہیں مختلف اس کے احجازات ہیں کہ حقیقی مقصد تو اس کا ہدایت ہے لیکن زمنی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسلمانوں کے لئے بہت ساری خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا ہے تو فرمایا وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُدُور اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور تیسری صفت کیا ہے وَهُدًا اور ہدایت ہے یہی قرآن کریم کا حقیقی مقصد ہے ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَفِي یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں وَهُدًا لِلْمُتَقِينَ اور یہ ہدایت ہے مُتَقِينَ کے لئے وَرَحْمَتٌ اور رَحْمَت کا سامان ہے لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے لئے یہ قرآن کریم کی چار خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی